ملک بھر میں یوم دفاع پاکستان اور یوم شہدہ بھرپور قومی جوش و جذبے سے منایا گیا انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے شہدہ کی لا زوال قربانیوں کو خیرات سے عقیدت پیش کرنے کا دن یوم دفاع چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ ہے یاد رہے کہ پاکستان کے وزیراعظم امران خان نے اس موقع پر ایسے دبنگ بیانات دیئے کہ جسے سن کر تمام لوگ حیران رہ گئے یہ بات واضح طور پر ثابت کرتی ہے کہ سیول ملٹری تعلقات ایک ایسی نحض پر ہیں کہ کوئی بھی شخص ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیول ملٹری تعلقات کے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ اور سیول حکومت ایک پیس پر اکٹھی نہیں ہے یوم دفاع کے موقع پر دن کا آغاز بفاقی دارالحکومت میں اکتیس اور صوبائی دارالحکومتوں میں اکیس سکس طوپوں کی سلامی سے ہوا مساجد میں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد ملٹری تعلقات کے لئے خصوصی دعائیں مانگے گئیں وزیر آزم عمران خان نے یہ کہا کہ پاکستان آئندہ کبھی کسی اور کی جنگ میں شرکت نہیں کرے گا یہ واضح طور پر امریکہ کو پیغام تھا کہ ہم آپ کی لگائی ہوئی جنگ میں آپ کی لگائی ہوئی آگ میں اپنے آپ کو نہیں جھونکیں گے وزیر آزم عمران خان بطور مہمان خصوصی یوم دفاع پاکستان کی مرکزی تقریب میں شریک ہوئے جبکہ آرمی چیف جرنل کمر جعوید بازبا اور مسلح باز کے دیگر سربراہان بھی تقریب کا حصہ تھے یوم دفاع کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر کرکٹ نہ کھیلتا تو آج ایک ریٹارڈ فوجی ہوتا انہوں نے کہا کہ میرا قوم سے وعدہ ہے کہ پاکستان کبھی کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کرے گا اور ہماری خارجہ پولیسی بھی پاکستان کی بہتری کے لیے ہوگی وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ دیشتگردی کے خلاف جنگ میں شرکت کے خلاف تھا لیکن جس طرح سے پاکستان نے دیشتگردی کے خلاف جنگ میں کامیابیاں حاصل کی ہیں دنیا میں کسی بھی فاز نے اس طرح کی کامیابیاں حاصل نہیں کی انہوں نے کہا کہ ملک میں اس وقت ایک ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے فاز جیسا ادارہ ہے جہاں میرٹ کا نظام ہے اور ہمیں اپنے ادارے مضبوط کرنے ہیں کیونکہ سیاسی مداخلت سے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں وزیر آزم نے کہا کہ پاکستان ایسا ملک ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا لیکن آج قوم مسائل میں گری ہوئی ہے اور ملک کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ملک اٹھے گا اور ایک عظیم قوم بنے گی عظیم قوم اس وقت بنے گی جب ایک چھابڑی والا ایک مزدور ایک سپاہی اور سب یہ سمجھیں گے کہ میں تو محنت کر رہا ہوں لیکن میرا بچہ جب سرکاری سکول سے نکلے گا تو وہ ڈاکٹر اور انجینئر بھی بن سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ جب کمزور طبقہ یہ سمجھے گا کہ انہیں انصاف ملے گا تو کام اوپر اٹھے گی ان کا کہنا تھا کہ جب برابری کا نظام قائم ہوگا تو کام اوپر اٹھے گی وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ سیول ملٹری تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں ہم سب کا ایک ہی مستر کا مقصد ہے کہ مل کر اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے عمیمی طور پر تاثر یہی دیا جاتا ہے کہ فاجار سیول تعلقات میں بہتری نہیں ہے لیکن یاد رہے کہ جب کوئی قام متحد ہوتی ہے تو آلا مقام حاصل کرتی ہے انہوں نے یہ کہا کہ میرا جینا مرنا اس قوم کے لیے ہے یہ ملک اوپر جائے گا تو میں اوپر جاؤں گا اور یہ ملک نیچے جائے گا تو میں بھی نیچے جاؤں گا عمران خان نے قوم کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ نعمتیں اور درجہ شہیدوں کو دیا ہے انہوں نے کہا کہ 6 ستمبر 1965 کا دن وہ دن ہے کہ جب میری عمر 12 برس کی تھی اور میں پندوق اٹھا کر گر سے باہر نکل پڑا تو میرے بڑوں نے مجھے یہ کہا مجھے یہ روک دیا اور مجھے اس بات کا دکھ ہوا کہ مجھے روک کیوں دیا گیا اور روکا جانا صرف اور صرف اس وجہ سے تھا کہ میری عمر چھوٹی تھی اور مجھے میرے بڑوں نے کہا کہ تمہاری عمر چھوٹی ہے اس وجہ سے تم اس جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے انہوں نے کہا کہ 6 ستمبر 1965 پاکستان کی تاریخ کا اہم دن ہے اس دن کو کبھی بھی نہیں بھولایا جا سکتا اور اس دن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا 6 ستمبر 1965 کی بات کی جائے تو 6 ستمبر 1965 کو بارتی فعض جنگ کا اعلان کیا بغیر انٹرنیسنل بارڈر کو کراس کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوئی بارتی فعض کا ارادہ تو یہ تھا کہ وہ 7 ستمبر کو صبح کا ناشتہ لاہور میں کرے گی لیکن پاکستان کی بہادر افواز نے ایسا ناشتہ پیش کیا کہ بارتی فعض آجدک اس کا ذائقہ نہیں بھول پائی کے منصوبہ یہ تھا کہ 6 ستمبر کے صبح لاہور کی سڑک پر بارتی فعض سے اس وقت کے وزیراعظم لال بہادر شاستری اپنی کابینہ کے چند ودرہ کے ہمراہ سلامی لیں گے اور شام کو لاہور جمخانہ میں کوکل پارٹی کے دوران بیرونی دنیا کو خبر دی جائے گی کہ دنیا نے اسلام کے سب سے بڑی ریاست کے دل پر کفار کا قبضہ کر لیا ہے لیکن بھارت کے ارادوں اور منصوبوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب بھارتی وزیراعظم کو مختلف علاقوں میں بھارتی فعض کے شکست کی خبریں دی جانے لگی یہ وہ وقت تھا کہ جب نہ صرف پاک فعض کے سپوتوں نے بھارتی فعض کی توازوں کی بلکہ پوری قوم نے یک جا ہو کر بھارتی فعض کو ہر محاض پر بدترین شکست کی صورت میں ناشتہ پیش کیا پاک فعض نے وطن عزیز کے چپے چپے کا دفاع کیا اور پاکستانی عوام کی مدد سے ہر محاض پر بھارتی فعض کو شکست دے کر توفے میں انہیں ناکوں چنے چبوا دیئے سب سے اہم ناشتہ پاکستان کی فعض کے اہم سپوت میجر عزیز بٹی نے بھارتی فعض کو پیش کیا میجر عزیز بٹی اس وقت لاہورٹ سیکٹر کے علاقے برکی میں کمپنی کمانڈر تینات تھے میجر عزیز بٹی مسلسل پانس دن تک بھارتی ٹینکوں کے سامنے سیسا پلائے دیوار کی طرح ڈٹے رہے بارہ ستمبر 1965 کو بھارتی فعض کے ایک ٹینک کا گولہ میجر عزیز بٹی کی چھاتی میں لگا جس سے وہ شہید ہو گئے میجر عزیز بٹی شہید ہو کر عمر ہو گئے اور بھارت کے دل میں اپنا خوف بٹھا گئے پاکستانی قوم میجر عزیز بٹی شہید کی قربانیوں کو آج تک نہیں بھولی اور نہ کبھی بھول پائے گی ستمبر 1965 کو بھارت کی طرف سے پاکستان پر مسلط کی گئی جنگ بھارت کے لیے خوفناک انجام ثابت ہوئی پاکستانی فعض نے نہ صرف اپنے علاقوں کا کامیابی سے دفاع کیا بلکہ بھارتی علاقوں کے اندر گز کر بھارتی فعض کو بھی ناکوں چنے چبائے ستمبر 1965 صرف پاک بھارت جنگ نہیں بلکہ کفر و اسلام کے درمیان عظیم مارکہ تھا جسے پوری قوم اپنے خلاف چیلنج جانتے ہوئے مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی پاک فعض کے شانہ بشانہ پاکستان کی بہادر عوام نے جنگ کی دیشت و ویشت کو ایک کھیل سمجھ کر جس بے جگری اور فیاضی کا مظاہرہ کیا وہ ہماری تاریخ کا درخشان باب ہے پاکستانی قوم ہر سال 6 ستمبر یوم دفاع کے طور پر منا کر نئے جذبے سے پاک وطن کے چپے چپے کے دفاع کا اہد کرتی ہے دوسری جانب پاکستان کی یوم دفاع کی تقاریب کو دیکھ کر بارتی فوج کے سیانے بلی کھمبا نوچے کے مستاک اس ناشتے کو یاد کرتی ہے جو پاک فوج اور پاکستانی قوم نے اسے پیش کیا تھا ہماری دعا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سلامت رہے اور دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو جائے قوموں کی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوا کرتے ہیں جو عام ایام کے برقس بڑی قربانی مانگتے ہیں یہ دن فرزندان وطن سے حفاظت وطن کے لیے تن مندن کی قربانی کا تقاضہ کرتے ہیں ماں سے ان کے جگرگوشوں اور بوڑے باپوں سے ان کی زندگی کا آخری سہارا قربان کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور قربانی کے لازوال داستان رکم ہوتی ہیں سروں پر کفن باندھ کر صرف روشان وطن رزنگاہ حق و باطل کا روح کرتے ہیں قیام پاکستان کے اٹھارہ سال بعد چاہ ستمبر 1965 کو واج پاکستان اپنے پیشہ ورانہ فراز کی وجہ آوری میں وطن عزیز کے لیے اس وقت دفاعی حصار بن گئی جب بھارت نے لاہور کے نواح میں تین مقامات پر پاکستانی سرحدوں کو عبور کر کے پرپور حملہ کر دیا پاکستان کے غیور عوام اور فاز نے مل کر اس سیلنس کو قبول کیا اور وطن عزیز کی مقدد زمین کو بھارت کے ناپاک قدموں سے پاک کرنے کے لیے سردھڑ کی بازی لکا دی ستمبر 1965 کو دشمن نے اپنی کاروائی کا دائرہ وسی کرتے ہوئے راول پینڈی، کراچی، سرحد، سگودہ، ڈھاکہ، چٹا کھانگ، جیسور اور رنگپور پر فضائی حملے کیا جن کا نشانہ نہتی شہری بنے سیالکوٹ اور حیدر آباد کے نزدیک دو مقامات پر دشمن نے ہماری سرحدوں پر گسنے کی کوشش کی سیالکوٹ کے علاقے میں زبردست جوابی کاروائی میں پاکستانی فاز نے دشمن کے پچیس ٹینک تباہ کر دیے پانچ فیلڈ گنے قبضہ ملے کر بہت سارے فوجی قیدی بھی بنائے گئے پاک فاز نے جنگ کا پانسہ پلٹتے ہوئے دشمن کے علاقے کے کافی اندر جا کر کئی چوکیوں پر قبضہ کر لیا سیالکوٹ مہاز پر سخت لڑائی جاری تھی جس میں دشمن کے چھتیس ٹینک تباہ کر دیے گئے پاکستان کی بہادر فاز نے خون ریز جنگ کے بعد دشمن کے ٹینکوں کے حملے کو پسپاہ کر دیا اور دشمن کی فاز کو باری نقصان پہنچایا اس کے مزید پنتالیس ٹینک تباہ کر دیے گئے بھارت نے چوینڈا کے محاز پر چھے سو ٹینکوں سے حملہ کیا تھا اور یہ چھے سو کے چھے سو ٹینک ہی کبار میں ہمارے جرری جوانوں نے تبیل کر دیے تھے اگرچہ ہماری افواج اور اس کے جنگی سازو سامان کا بھارت کی فاز سے کوئی مقابلہ نہیں تھا لیکن اپنی کم تعداد کے باوجود پاکستانی افواج میں ایسا جوش و جذبہ اور ولولہ شہادت بدرجہ اتم پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی مقدس سرزمین کے چپے چپے کا اسی طرح دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جیسا اس نے جنگ ستمبر میں مظاہرہ کیا تھا پاکستانی قوم پاکستانی فواج کے ساتھ کھڑی ہے پاکستانی فواج پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اللہ پاکستان کو قائم و دائم رکھے